میرا ایک بچہ ڈاکٹر ہے ساٹھ ہزار روپے قرائے کے بنگلے میں رہتا ہے کب سے کب تیس پیس پیس سلاکھ روپے کے گاڑی ہے نہیں بابا بلو نہیں جو بھی آپ تو پوچھنا چاہے بابا وہ پوچھنا ہے یہ آپ کے لوگوں میں اس وغیرہ میں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کی مدد ہو سکے دوستو ہمارے معاشرے میں بے ہائی میں اضافے کی وجہ سے دن با دن کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس طرح کی بےہودگی پر مبنی واقعات کی تشیر اور پبلیسٹی کرتے ہوئے جب کوئی اخلاق باختہ فردیا گروہ کی طرف سے بےہودہ حرکت کی جاتی ہیں تو ان کی ہوائش ہوتی ہے کہ ان کا پیغام ان کا بےہودہ احتجاج یا سٹیٹمنٹ زیادہ لوگوں تک پہنچے تاں کہ لوگوں میں بے ہائی عام ہو جائے لیکن وہ اپنی کوشش میں عام طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے جب تک ان کی ان بےہودہ حرکت و سگنات کی خبر ان کا پیغام اور وہ بھی عمومن تصویریں شکل میں نہ پھیل جائیں دوستو آپ نے جب کبھی بھی لائیو ٹی وی پر کسی رپورٹر اینکر ہوسٹ یا گیسٹ کو دیکھا ہوگا تو آپ نے ہمیشہ انہیں ٹھیک تھاک اور پرفیکٹ دیکھا ہوگا اس لئے تو بہت سے لوگ انکر اور خواتین پر مر مٹتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسا ہم پردے کس پار دیکھتے ہیں ویسا پردے کی اس پار نہیں ہوتا جی ہاں دوستو آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں کیونکہ آج میں آپ کو لوگوں کو لائیو ٹی وی کیمرہ کے سامنے ریکارڈ ہوئے ٹی وی انکرز اور رپورٹرز کی کچھ ایسی حرکتیں دکھانے والا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ کو ہنسی ضرور آئے گی بلکہ آپ چونگ بھی جائیں گے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں خاتون رپورٹر ایسے رپورٹر جو سپورٹ رپورٹر ہونے کے باوجود بھی اتنی ڈرپوک ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا یہ دیکھئے یہ خاتون رپورٹر دوہزار چوبیس میں ہونے والے اولمپکس گیم کے بارے میں بتا رہی تھی کتنی در میں ایک لڑکا پیچھے کی طرف سے خاتون رپورٹر کے انتہائی قریب آ گیا پھر جو ہوا آپ لوگ ہوتی دیکھ سکتے ہیں لڑکے نے خاتون رپورٹر کے قریب ہونے کے سوا کچھ نہ کیا لیکن خاتون رپورٹر ایسے ڈر گئی جیسے لڑکا اس خاتون رپورٹر کی جان لینے والا ہے یہ منظر دیکھ کر کسی کو بھی ہنسی آ جائے اس لیے لڑکا اور خاتون رپورٹر دونے دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے لیکن جو نظارہ آپ نے دیکھا یہ بالکل نارمل ہے کیونکہ جو کوئی انسان کسی رپورٹر اور کیمرامین کو رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ٹی وی میں ہوں اور ایسا اکثر ہوتا ہے کیا دوستو آپ نے کبھی ایسا کیا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن اب جو منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ منظر انٹرنیشنل میچ ختم ہونے کے بعد خاتون رپورٹر کا کھلاڑی سے انٹرویو لینے کے دوران ہوا جرسل ہارٹ خاتون رپورٹر کھلاڑی سے انٹرویو کے دوران کچھ سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں اس دوران نوجوان کھلاڑی کا خوبصورت رپورٹر پر دلا جاتا ہے جس کا نجیزہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھلاڑی بغیر کچھ سوچے سمجھے لائیو ٹی وی پر رپورٹر کے ساتھ رومینس شروع کر دیتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ خاتون رپورٹر اس کھلاڑی کی حرکت کا برا نہیں مانتی بلکہ وہ خود مزہ لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید خاتون رپورٹر بھی یہی چاہتی تھی دلی خواہش پوری ہونے پر نہ صرف خاتون رپورٹر مسکرا دیتی ہیں بلکہ لائیو براڈ کاسٹنگ ہونے کی وجہ سے شرما بھی جاتی ہیں اب جو منظر میں آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ شرمناک اور حیران کر دینے والا ہے کیونکہ عام طور پر نہ تو ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے تو ایسے منظر لائیو براڈ کاسٹنگ میں دکھائی نہیں جاتے لیکن جو سچ میں ہوا ہو وہ لائیو براڈ کاسٹنگ میں بھی دکھا دیا گیا ہو بلہ اس سے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے جی ہاں آپ بالکل صحیح سنوڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھئے خاتون رپورٹر کو اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ رپورٹنگ کے دوران سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیج پر موجمستی کرنے کے لیے نہ صرف اپنے کپڑوں کو کھول دیا بلکہ جسم سے اوپر والے کپڑوں کے علاوہ نیچے پہنی شارٹ نکر کو بھی اتار کے پھینک دیا اور پھر سمندر میں گھوتا لینے کے لیے نکل پڑی اس رپورٹر کی کیا بات ہے یہ دیکھئے یہ کیسے آگے پیچھے سے بے خبر ہو کر لائیو براڈ کاسٹنگ کے دوران ہا رہی ہیں آپ خود ہی سوچئے کہ ایک خوبصورت رپورٹر نے چینک اپنے کپڑے اتار دیئے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کیسا کرنا ان کی رپورٹنگ کا حصہ تھا یا پھر انہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے گرمی زیادہ لگ رہی تھی جسے دور کرنے کے لیے سے ایسا کرنا پڑا معاملہ چاہے جو بھی ہو لیکن میرے خیال میں یہ رپورٹر کم اور ڈرامور فلموں میں بولڈ کریکٹر کرنے والی ایکٹر زیادہ نظر آ رہی ہیں دوستو مزا رہا ہے نا ویڈیو دیکھ کر یہ دیکھئے ان کا پوز لگتا ہے اس پوز کو دیکھنے کے لیے کئے لوگ اپنے موبائل کی سکرین میں ہی کس جائیں گے دوستو ایسا بھی بلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹر دن بار چٹ پٹی خبریں دیتے رہیں اور ان کی کوئی خبر نہ بنے جی ہاں یہاں کچھ ایسا ہی ہوا جب ایک رپورٹر نے رپورٹنگ کے دوران پیار کے اظہار کرنے کا نوخہ طریقہ ڈونڈ نکالا یہ دیکھئے یہ خوبصورت خاتون انکر جس کے پیار میں نوجوان رپورٹر پاگل لگائی دیتا ہے جی ہاں آپ سے ہی سن رہے ہیں کیونکہ ایک دن رپورٹنگ کے دوران رپورٹر نے سوچا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا انہوں نے لائف برادکاسٹنگ کے دوران ہی اپنے پیار کا اظہار کر دیا ممکن ہے کہ لڑکی کو پیار کے اظہار کرنے کا طریقہ اپسند آجائے اور اسے شادی کرنے کے لیے بھی ہاں کر دے آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سچا پیار کرنے اور اپنے سچے پیار کو پا لینا اتنا آسان نہیں اس وقت اس رپورٹر کو بھی مشکلات اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ نیوز انکر اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا جیسے ہی اس نے لائف برادکاسٹنگ کے دوران اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہا تو انکر نے فوراں اپنے آپ کو ٹیبل کے نیچے چھپا لیا اس نوجوان رپورٹر کا دل ٹوٹ گیا سمجھ سے باہر رہ کے لڑکی نے شرما کے اپنے آپ کو چھپا لیا یا پھر رپورٹر کے پیار اور اظہار کو ٹھکرا دیا دوستو اپنی رائے ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اب میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ کیسے لائف رپورٹنگ کے دوران ایک لڑکے نے رپورٹر لڑکی کو کس کی یہ دیکھئے تھنڈ کا موسم تھا اور ایک لڑکی تھنڈ میں لگا تھا رپورٹنگ کر رہی تھی لیکن اچانک لوگوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جسے دیکھنے والوں کی ہنسی نگل گئی بلکہ سردی بھی دور ہو گئی در کی اکت جب لڑکی تھنڈ کے موسم میں رپورٹنگ کر رہی تھی تو راستے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکا لڑکی سے امپریس ہو کر اس کی بغل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے پہلے تو یہ لڑکا شریفانہ انداز سے کیمرے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر مسکراتا ہے مگر این اس لمحے کے دوران وہ دونے پیوسرے سے کچھ کہتے ہیں اور مسکراتے ہیں جیسے ہی رپورٹر کیمرے کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتی ہے تو ساتھ میں کھڑا ہوا لڑکا موکے کو گنیمت جانتے ہوئے لڑکی کو کس کر لیتا ہے یہ اس پر لڑکی حیران رہ جاتی ہے جس کے بعد لڑکا جشن مناتے ہوئے آگے نگل جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لڑکے کو کس کرنے والی حرکت کی وجہ سے بعد میں گرفتار کر لیا گیا ویسے اسے گرفتار کر کی اچھا کیا گیا کیونکہ آپ راستے میں آتے جاتے کسی بھی اجنبی انسان کو ایسے کیسے کس کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ساتھ صحیح کیا یا غلط ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آخر میں جاتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بڑھاپے میں کچھ لوگ زیادہ ہی رنگین ہو جاتے ہیں جس کی بہترین مثال دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو میں بہت سانی دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتے کر رہے ہیں لیکن وہی پر بیٹھے ایک سفید بالو والے بڑے انکل جی نے ساتھ میں بیٹھے ہوبرو لڑکی کے ساتھ جو حرکت کی اسے ہر کوئی دیکھ کر شرما جائے مگر اس بڑے کے کیا کہنے یہ بول گیا کہ لائیو شو کے دوران اس کے ہاتھوں کی شرمناک حرکت کو سب ہی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس عمر میں بڑے اوپر جانے کی تیاری کرتے ہیں مگر اسے دیکھو یہ کیسے اپنے مزے پورے کر رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ تھرکی بڑے کی لائیو شو میں حرکت کور بھی ہو گئی مگر پھر بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا اور پھر سے یہ دوبارہ شرارتی بچوں کی طرح یہی عرکت روپیٹ کرنے لگا رہتا ہے اسے کچھ زیادہ ہی مزہ رہا تھا اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے بڑھو کے ساتھ کیا کیا جائے دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بل اگر پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ